بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد سلیم اور آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل خودلی ناس ون تمام عالم اسلام کو السلام علیکم اور میں امید کرتا ہوں جتنے بھی میرے ویورز ہیں سب خیر و آفیہ سے ہوں گے تو الحمدللہ الحمدللہ تو ہمارے اس چینل پر طیب کے موضوع پر اور کچھ کھانے پکانے کی بھی ایٹم ہم دکھایتے ہیں اور اس کے علاوہ اسلامی اور ولاگ وغیرہ تو آج ہم انشاءاللہ آپ کو کیمہ فرائی کا آپ کو فارمولہ بتائیں گے وہ اس لیے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار آپ کو کھانا پکانا نہیں آتا تو اسی وجہ سے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جی الحمدللہ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے ٹوپک کی طرف چلتے ہیں جی سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کے شروع کرنا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ پاک صاف آدمی کو رہنا چاہیے با وضو حالت میں ہونا چاہیے انسان کو تو پھر جو ہے یہ آپ کام کریں گے یا کچھ چیز بنائیں گے تو اللہ تعالی اس میں برکت بھی عطا فرمائے گا اور اس میں ذائقہ اور ٹیسٹ بھی جو ہے بڑھا دے گا تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جناب علی یہ ہمارے پاس جناب کیمہ ہے الحمدللہ گائے کا کیمہ ہے جی یہ یہ ایک نمبر یعنی کہ ایک نمبر کیا کہنا ہے کہ دیکھیں کہ آج کل فراد بھی بہت ہو رہا ہے کہ جو ہے نا کیمہ کوئی گوشت لینے جاؤ تو اس میں پانی ہوتا ہے یہ پوری مارکٹ میں ایک ہی دکان ہے جس سے یہ اچھا والا کیمہ ملا ہے جی دیکھیں جی تو دیکھ بال کے لیا کریں آج کل گوشت میں بھی پانی کی ملاوٹ ہو رہی ہے تو آدمی کیا کھائے گا کیا غزائیت تو اس میں باقی رہے گی تو یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا جناب کہ کیمہ جو اب بھی آپ گوشت وغیرہ لیں تو کسی ایسی محتبر دکان سے لیں جہاں سے آپ کو صحیح جو ہے نا گوشت وغیرہ ملے وغیرنا اس کی غزائیت ختم ہو جاتی ہے اس میں پانی وغیرہ موٹروں سے ڈالتے ہیں تو اس کو پھلا دیتے ہیں اس میں سے غزائیت کم ہو جاتی ہے تو ہمیشہ ایسی دکان سے لیں ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں جی دوسرا جی ہمارے پاس ٹماتر ہیں یہ ٹماتر ہیں جی یہ اس میں ٹماتر بھی ڈلیں گے ہری میرچ یہ ہری میرچ بھی ڈلے گی جی ٹھیک ہے جی لسن ٹھیک ہو گیا جی لسن پیاس ٹھیک ہے یہ اس کے ایٹم ہوتے ہیں نمک بھی حضب زائقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں جی یہ ہمارے پاس مسالے رکھیں ہوئے جی سب سے پہلے آپ کو میرچ کا کو بتاتے ہیں لال میرچ پاورڈر کسی بھی اچھی کمپنی کا لے لیں ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا حلدی کھانوں میں لازمی آپ لوگ ڈالا کریں حلدی سے بھی جو ہے کئی بیماریاں دور ہوتی ہیں کینسر تک کی بیماریاں دور ہوتی ہیں کھانوں میں آپ ڈالا کریں حلدی بہت ہی زبردست چیز ہے تو حلدی کا استعمال بھی آپ لوگ کیا کریں ٹھیک ہے جی یہ جناب کرارہ پاورڈر ہے جی یہ زیرے کا پاورڈر ہے یہ بھی آپ لوگ کھانوں میں ڈالیں کریں خوشبو اور جملہ پیٹ کے جملہ امراض کے لیے بہترین چیز ہے ٹھیک ہے جی اب ہم آپ کو اس کو آگلے مراحل دکھاتے ہیں جی چلتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا تو چلتے ہیں جی آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جناب کیمہ تین گلاس پانی لسن پیاز ہری مرچ اور یہ ثابت نمک جو ہے میں اس میں ڈال دوں گا یہ جناب لاہوری نمک ہے یہ ثابت ہی ڈل جائے گا ٹھیک ہے جی یہ پکنے کے لیے رکھ دیا میں نے چھولے کے اوپر جناب اور یہ جناب حلدی وان ٹی سپون ٹھیک ہو گیا جی یہ جو حلدی ہے یہ بھی ذبردست چیز ہے کینسر کے لیے بہت ذبردست ہے یہ کیمہ فرائی ہو رہا ہے جی طاقت کے لیے بہت ہی ذبردست چیز ہے قوت ہے مردمی میں بھی اضافہ کرے گا جسم میں طاقت بھی لائے گا اڈیوں کو بھی مضبوط کرے گا اور ایسے کمزور لوگوں کے لیے یہ بہت ہی طاقتور چیز ہے عورتیں خاص کر جو کمزور ہو جاتی ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت عالی چیز ہے تو انشاءاللہ استعمال کریں بہت ہی فائدہ ہوگا میں نے چھولے کے اوپر اس کو رکھ دیا ہے تیار ہو رہا ہے تو پھر انشاءاللہ آپ کو اس کو دکھائیں گے ڈش آؤٹ کر کے تو چلتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جناب تقریبا پکائی کے موڈ میں ہے یہ تقریبا پک رہا ہے جی ابھی یہ دیکھیں یہ پک رہا ہے ابھی ہم اس میں جو ہے نا ایک ایک کر کے یہ ٹماتر جو ہے بیچ میں یہ ڈال دیتے ہیں جی ٹھیک ہے جی ٹماتر ایک ایک ڈال دیتے ہیں یہ آپ کو جو طریقہ بتا رہے ہیں بہت بھی زبردست طریقہ ہے کیمہ پکانے کا یہ جتنی تک دیر تک گوش گلے گا اور کیمہ گل جائے گا تو یہ ٹماتر بھی اپنا اصل رنگت یعنی اصل یعنی بیچ میں مکس ہونا شروع ہو جائے گا اس وقت تک یہ بیچ میں گرم ہوتے رہیں گے بہت ہی طاقتور چیزیں جی استعمال کرو انشاءاللہ بہت ہی فیدہ ہوگا تو ہم اس کو آپ کو ڈش آؤٹ کر کے بھی دکھائیں گے انشاءاللہ تو ساتھ رہیے گا یہ جناب دیکھیں اب کیمہ پک کر تیار ہو چکا ہے الحمدللہ کیا ہی خوشبو اٹھ رہی ہیں الحمدللہ بہت ہی زبردست بس اس کی یہ بنائی جو ہے نا یہی اصل کام ہے اگر یہی آپ نے بنائی صحیح طریقے سے کر لی تو سمجھو آپ کامیاب ہیں ایک اس کے ذرے ذرے میں بھی جو ہے نا لذت ہوتی ہے تو آپ اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں اور اچھی طریقے سے اس کو فرائی کر لیں تو پھر جا کے یہ بہت ہی عالی تیار ہوگا اس میں تھوڑا سا ہم نے آئل ڈال دیا ہے آئل ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طریقے سے بنائی کر لی ہے بنائی کرنے کے بعد جو ہے یہ بالکل جب دیکھیں کہ آپ چمچ کو دیکھیں کہ جو گھی اس کا علیدہ ہو جائے تیل اس کا علیدہ ہو جائے تو سمجھو یہ تیار ہے جی تو پھر جس کو آپ اتار لیں اگر اسی طریقے سے آپ استعمال کھانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو اگر کوئی ازراد اس کو پانی مزید ڈال کے پتلا کر کے یعنی شوربہ بھی بنوا کے کھاتے ہیں پھرائی کر کے ہم لوگ استعمال کریں گے بہت ہی طاقتور چیز ہے قوت مردمی کے لیے بھی بہت طاقتور ہے اور اس کے علاوہ جہاں کمزور عورتیں ہو جاتی ہیں جن میں کمزوری لاحق ہو جاتی ہے ان کے لیے بھی زبردست چیز ہے بچے بوڑے بھی اس کو بڑے شوق سے کھا سکتے ہیں اور ان کی طاقت کے لیے بہت ہی عالی چیز ہے بہت ہی زبر ان کی ہڈیوں کو مضبوط کرے گا انشاءاللہ طاقت پیدا کرے گا تو یہ فارمولہ جو میں نے بتایا آپ کو انشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے بہت ہی طاقتور چیز ہے بنائیں استعمال کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اسلام زندہ بات پاکستان